اسلام علیکم ایوریون آج میں آپ کو بہت بڑی بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں جو کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفع ہوئی ہے اس سے پہلے اگر آپ نیو ویورز ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ اس طرح کے اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اور بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ جیسے ہی میری ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو نوٹفیکشن آ جائے گا پاکستان آرمی نے جو ہے پاک فوج نے ایک بہت بڑا اچھا اقدام کیا ہے کہ اس دفعہ جو ہے ایک میرٹ پیس سینئر جو جرنل تھا اس کو آرمی چیف کے عوضے پہ تحنات کیا گیا ہے اس سے اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اور پاک فوج کی تاریخ میں جو ہے ایک حافظ قرآن آرمی چیف بن گیا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہے جس میں تمام مقاطب فکر کے علومہ کرام نے اور پاکستان علومہ کانسل نے اس فیصلے کو بہت اچھی انداز سے دیکھا ہے اور امید زیر کی ہے کہ آنے والے آرمی چیف آسف ملیر صاحب جو ہے انشاءاللہ پاکستان کے نئے چیلنجز جتنے بھی ہیں اس کو احسن انداز میں قرآن کی روشنی میں معاملات حل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ہمیں اس سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے آرمی چیف کو آسف ملیر صاحب کو جو ہے ایک اچھے انداز میں آرمی چیف کے عوضے پر مبارک بات پیش کرتے ہیں اور اچھے انداز میں جو ہے پاکستان کے معاملات کو حل کریں گے انشاءاللہ یہ بہت اچھا اقدام ہے جو کہ پاکستان کے لئے خوش ایندہ ہے اس سے پہلے یہ پاکستان کی جو آسف ملیر صاحب ہے بہت سے اعلیٰ عوضوں پر آرمی میں فیض رہ چکے ہیں جس میں آئی ایس آئی کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں اس میں بہت سارے اور بھی ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہ چکے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ پاکستان کو چیلنجز سے نکالیں گے بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال ہے کیے گا اللہ حافظ